ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرو کر دینا بلکل ایسے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کسی پہ پتھر پھیکے تو مٹی کا گھر تو نہ ٹوٹے گا لیکن اپنا شیش مہل خود ہی چکنا چور ہو جائے گا تو رافزی کے نزدیک فاطمہ کیا ہے وہ پہلے پڑھ دوں پھر ہمارے نزدیک کے وہ بھی پڑھ دوں توجہ کرنا انوان سے ہٹوں گا نہیں لیکن بات پوری کر رہا ہوں توجہ کرنا رافزی کہتا ہے کون رافزی ہے سبائی ہے میں کوئی فرقہ باریت کی بات نہیں کرو سب ان کا نظریہ یوٹیوب پر چینل کلی پر موجود ہے تحریر موجود ہے رافزی کے نزدیک سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن کے بعد سے وہ دربار کے چکر لگانے لگی میرا حق دو میرا حق دو میرا حق دو ذرا آپ مجھے بتائیں یہ توہین ہے یا یہ تعریف ہے کیونکہ آپ کی اجمیر شریف میں بلکہ آپ کے نہیں یہ تو آپ کا شہر کہ اعتبار سے کہہ رہا ہوں ہم سب کے اجمیر شریف یہ تو عادت پڑ گئی جس شہر میں جاتے اس کا کہتے ہیں لیکن اگر اجمیر شریف اپنا نہ ہوا تو پھر جنت بھی اپنی کیا ہو سکتی ہے اللہ اکبر یہ تو عاشقوں کی جنت ہے بارحال توجہ کریں اجمیر مولنہ میں اگر کسی مرد کا انتقال ہوا کسی کے اببہ کا انتقال ہوا دوسرے دن سے بہن آئی میرا حصہ دو میرا حصہ دو میرا حصہ دو میرا حصہ دو تو بولو محلے کی عورتیں نہ کہے گی ظالم تو اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو حصہ مانگے یہ رابزی کے نزدیک فاطمہ تززہرہ ہے جو بار بار دربار جاری ہے بار بار دربار جاری ہے فدق مانگری ہے یہ رابزی کے نزدیک سیدہ فاطمہ ہے اقل والے ہو کتنی تعریف ہے کتنی توہی نہیں سن لو ہمارے نزدیک نمبر ایک سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں حضرت سبق سنانے کے لئے غریب نواز کو توجہ کرنا مقدمہ قائم کرنا وہ اپنی گفتوں کا ذمہ دار میں ہوں سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لئے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی میرے آقا ستی کے اقبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو ہمارے نزدیک فاطمہ کیا ہے نمبر ایک دربار ثابت کرو آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا خطے گلامی لکھ دوں گا دربار ثابت کرو دربار دربار ثابت کرو جب دربار پھائی نہیں ستی کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے البتہ یہ یاد رکھ سیدہ قیبہ دائرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی ان کے تو آنسوں بھی خشک نہیں ہوئے آنسوں بھی خشک نہیں ہوئے البتہ سن لے تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے سنیوں کے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کا چلنا دیکھا جس کا چلنا دیکھا مو مہر نے اس لدائے نزاہت پہ لاکھو سلام ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے ڈپٹے کو توجہ جس کے ڈپٹے کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا توجہ ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے ڈپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا بولو جو دربار جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے ہمارے نزدیک حسنین کی امی نبی کی شہزادی فاطمہ وہ ہے ارے جس کے دو پٹے کو بھی چاند و سورج نہ دیکھیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں جب گھر سے نکلے گی تو چاند و سورج دیکھیں گے نا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آجن نہ دیکھا مہوں مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ کی بات آگئی ان کے شہزادے کی بارگم امام اہل سنت نے جب سیدہ کی شان لکھی میں نے بہت جگہ پڑھا بہت جگہ پڑھا آج انتظار تھا کہ چوکھٹ پہ پڑھوں گا اکبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی نا چھے مصروں میں چھے مصروں میں شے شانیں بیان کی لیکن امام اہل سنت نے ایک مصرے میں پانچ شانیں بیان کی ہاں اور ایک بات بتاؤں ایک بات حضرت جو ہے نا حضرت سیدی آلہ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے آج ایک انٹریم میں نے ذکر کیا ایک بات بتاؤں آلہ حضرت علی رحمہ نے جب بھی سیدہ کی شان بیان کی اتنا عدب کیا کہ کبھی ان کا اصلی نام لے کر شان نہیں بیان کی صرف لقب سے شان بیان کی دیکھو نام توجہ کرنا حضرت سبق سنا رہوں بس لیکن یہ امام اہل سنت کا عدب ہے یہ سنیوں کا عدب ہے ہم تو نام لینے کی بھی ہمت نہیں کرتے اور تو کیا دربار پھر آتا ہے بدبخت اور تم لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی کم سے کم تجزیہ تو کرو اصلی اور نقلی کی پہچان تو جانو وہ کہتے ہیں ہمارے اہلِ بیت بیان نہیں ہوتا میں نے کہا منکن تو مولا کس نے بیان کیا وہ سارے گدیر میں بیٹھے ہوئے کون تھے وہ سب صحابہ تھے نا تو اگر بغزو ہوتا میرے مولا کا تو پھر یہ مولا والی حدیث کون بیان کرتا وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچ اور تم تھے تم تھے تم تو تین سو سال کے بعد پیدا ہوئے اور ٹھے کے دار بنے وہ ہم ہی تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کی کڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں اگر آج ہم مولائی کہلاتے ہیں اور الحمدللہ فقر سے مولائی کہلاتے ہیں تو اس کے پیچھے اس مولا والی حدیث کس نے بیان کی وہ صدیق اکبر نے بیان کی وہ فاروق اعظم نے بیان کی وہ صدیق نے بیان کی وہ سعید نے بیان کی وہ طلعہ نے بیان کی وہ زبیر نے بیان کی من کنت مولا ہو فاظا علی مولا جس جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا اس حدیث کا ہر راوی توجہ اس حدیث کا ہر راوی صحابی ہے اگر صحابہ کے دل میں علی کا بغز نہ ہوتا تو بتاؤ یہ مولا والی حدیث پہتی وہ تو چھپا دیتے وہ تو دبا دیتے مگر وہ نبی کے صحابی تھے جانتے تھے نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنایا نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا آپ کو شیار رہنا ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رخوالی بات کر رہا تھا نام لے کے فضیلت بیان القاب سے دیکھو مولا گلبن رحمت زہرہ نام لیا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمہ حیدر ہر ایک اس کی شاخ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی نام لیا نہیں لیا ٹھیک اب آئیے سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ اللہ خوصلہ عجمی شریف والوں سمجھے چشتی ملنگوں سمجھے علی کے ملنگوں سمجھے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا بات آگئی ہے تو کہہ دوں جان احمد کی راحت کا مطلب کیا مجمع کی توجہ ہو نہ ہو میرے بادشاہ کی تو مجھوں کا تعلیب ہو ذرہ گار کرے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا احمد مطلب احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ آسمانہ میں ان کا نام احمد ہے زمین پہ محمد ہے اب جان احمد کی راحت کا مطلب کیا نبی کی جان کی راحت کون ہے کون ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طائرہ اسنین کی امی کچھ سمجھے مطلب کیا آدم بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے نوکشتی میں بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے مچھلی کے پیک میں یونس بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے موسا بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے جیل میں یوسف بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے عیسیٰ بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے جبریل بیچین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں سکون مل جاتا ہے صدیق فاروق عثمانو علی ارے قائنات کا کوئی بھی انسان جب بیچین ہوتا ہے تو میرے نبی کو یاد کر لیتا ہے ان کے نصار کوئی کیسے ہی لنجمے ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم بولا دیئے ہیں لیکن جس کو سب یاد کرتے ہیں جب وہ بیچین ہوتے ہیں جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ نبی جو ہر بیچین دل کا چین ہے جب میرا نبی بیچین ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں سیدہ فاطمہ سے انہیں سکون میرے جاتا ہے سیدہ یہ ہمارے عقیدے میں فاطمہ قضاء سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پر لاکھوس جس کہاں چل نہ دیکھا اے اے جس کہاں چل نہ دیکھا مہوں مہر نے مہوں مہر کہتے ہیں چاند و سورج مہوں مہر نے اس ردائے نظاحت پر لاکھ وہ پڑھنے چلا رہا تھا چلیے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے ہمیشہ اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں کہاں کیا کہاں سیدہ کی شان نور عجمین شریف کی محفل میں یہ نہیں کہنا کہ سیدہ کا ذکر آئے اور سنی چھپ رہے ہیں سیدہ کیا ہے نور بنتے نور آگے نہیں پڑھوں گا ملاد پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ شاید یہ مجمعب تھک چکا اسے سیدہ کا ذکر نہیں سنانا چیلوم اور تیجے کی طرح ذکر سیدہ سنوگے تو میں نہیں سنا سکتا اس لیے کہ یہ ذکر ادھار نہیں سنایا جاتا جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے تب تک زبان پر یہ ذکر آئی نہیں سکتا ہاں ارے جب گوز پاک کا نام لینے سے مسیبتیں ٹلتی ہیں تو یہ تو گوز پاک کی دادی ہے ہی کا نام لب پر آئے تو پھر مسیبتیں رہے کیسے سکتی ہیں لیکن سنوز نور بنت نور زوج نور نور ہے نور کی بیٹی ہے نور کی بینی ہے دیکھ رہے ہیں کوئی ہے نا ایسی عورت تو لاؤ خاتون ایسی ہو تو لاؤ جو خود نور ہو نور کی بیٹی ہو نور کی بینی ہو نور بنت نور زوج نور امہ نور 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 کی امی ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین ایک مصرے میں پاک نسبتی بیان کی اب ذرا میرے لہجے میں سنیں اس کو نور بنت نور زوجیں نور امہ نور 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 بنت نور زوج نور امہ نور نور ایک مصرے میں پانچ نسبت سیدہ کی منقبت کے طور پر جو بیان کر رہے پتا ہے کون ہے اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے آئے 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 یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہلِ بیت علیہ مرتضیٰ کو بھی آلہ حضرت نے الگ نہیں کیا ان کو بھی نور کا اور جو الگ کرتے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہئے نور بنت نور زوج نور امہ نور نور اوہ نور مطلق کی کنیز اللہ رہے لمحہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤ تک اس نسبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا نتیجہ تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے بچہ بچہ نور کا اوہ تُو ہے اینے تُو ہے اینے ہاتھ اٹھا کے تُو ہے اینے تُو ہے اینے تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا کو گوہ 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 گوہ